ایسا ہمارا اتوار کا یہ پروگرام رہا ہے اور اس پروگرام کو ہم نے نام دیا ہے پھر وہی شام آپ سب لوگ کا سواگت ہے شری دعا جی شری انعباد میانگراج سیئے اور آپ سب لوگ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں آج کی آج کا جو وشے ہم نے سیلک کیا ہے جیش مہتا from mumbai i welcome you and the topic that we have selected today is a double tax avoidance agreement it's called as double tax avoidance agreement جیسے لوگ short میں d t a a اس نام سے جانتے ہیں d t a a یعنی double tax avoidance agreement final c a k students ہونے کے ناتے میں آپ سب لوگ کو یہ بار بار یاد دلاتا ہوں کہ آپ کو جب کبھی d t a کا ذکر کرنا ہے describe کرنا ہے express کرنا ہے answer میں تو بھولیا گا نہیں اس کا section number اور وہ ہے nine zero nine tie nine tie eight and ninety one i welcome bhaonashah jagi also i welcome your anik meita on this phir wohi sham bas hai aapke hi na ہمارا ادیش یا فی الحال نزدیک میں آنے والی میہ 2018 کی final c a کی اگزام کا ایک target ہے لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ november 2018 میں اپیر کر لیے ان کے لیے بھی اتنا ہی محتو پورنا ہے کیونکہ یہ دونوں اگزام کے لیے common ہے جو common ہے وہ finance act 2017 ہے اس act کے دوارہ جو جو amendments آئے ہیں جو جو topics کو وہ affect کرتے ہیں ان سبھی amendments کو لے کر ایک الگ سا amendment کا lecture آپ کی سیوہ میں اگلے گرووار کو publish ہو جائے گا قریبا کونے دو گھنٹے کا یہ جو lecture ہے amendments brought by finance 2017 اور یہ سبھی لوگوں کے لیے ہوگا چاہے آپ ipcc میں ہو چاہے آپ وہ ہو آپ کی attempt میں 2018 کی ہو یا آپ کی attempt November 2018 کی ہو پریانک میتہ رشب شاہ اور یہ سبھی attempts کی لیے یہ amendment کا lecture جو اگلے گرووار کو publish ہونے جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ میں اور november 2018 کے سٹوڈنٹ ضرور ضرور ان amendment کو برابر دھیان سے پڑے سمجھے کیونکہ اسی پہ قریبا 20 سے 25 ماں کے سوال ہر اگزام میں رسن amendments پہ آتے ہیں اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ اپنا دھیان کے اندرک کرنا بہت ضروری ہے کوئی لوگ مجھ سے پوچھیں گے سر یہ DTAA is one of the topic of the international taxation is it so and and say yes under old syllabus it was there now syllabus cf final کے and dh bhi international taxation send me DTA is there so it's a common topic whether you are under old syllabus or whether you are under new syllabus the topic DTA remains as it is اب اس کو plain شبدوں میں رکھ دو تو آپ مان لو انڈین ہو انڈیا کے resident ہو اور آپ United States of America میں جاتے ہو اور وہاں پہ کام کرتے ہو وہاں پہ کام کرنے پر آپ کو تنخوا ملتی ہے salary ملتی ہے you want a salary in US but you are basically a citizen and a resident of India تو میں کہوں گا جس دیش میں آپ نے کام کیا جس دیش میں آپ نے income کو earn کیا وہ دیش تھا آپ کا United States of America that's USA اور میں اسے کہوں گا source country S O U R C E source country اور جس دیش سے آپ آئے تھے جس دیش کے آپ resident ہو وہ ہے آپ کا India تو آپ India کے resident ہو اس لئے India will be called resident country internationally tax لگانے کا ادھکار سب سب سے پہلا ادھکار ہوتا ہے source country جس دیش میں آپ نے income کو earn کیا ہے اس دیش کی سرکار کو یہ پہلا ادھکار ہے کہ وہ آپ کی income پر tax لے یعنی اگر آپ USA میں income earn کر رہے ہو تو USA کی government کو یہ پہلا ادھکار ہے کہ لیکن ساتھ ساتھ آپ انڈیا کے resident ہونے کے ناتے ہندوستان کی اور بھارت کی سرکار کو بھی ادھکار دیا گیا ہے کہ آپ کی global income will be taxable in india it will be taxable in india تو آپ کہیں گے سر وہ source country والے tax لے رہے ہے اس income پہ یہ resident country بھی اگر ہم سے tax لے گی تو ایک ہی income پہ دو دو tax ہم اسے کہتے ہے double tax اس کو اگر avoid کرنا ہے اس double tax کو source country اور resident country کے دونوں country کے tax کو اگر avoid کرنا ہے double taxation کی effect کو تو ان دو دوشوں کے بیچ میں قرار ہونا چاہئیے agreement ہونا چاہئیے اور وہ agreement کا نام ہے double tax avoidance agreement آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ بھارت سرکار نے کیا کیا آپ کیlu سرکی ہے ڈھان ڈیو ہمار Income Tax Act 1961 And seھنے کے لئے کہ یہ ہے کہ اس کے لئے کہ آپ کو گراہ کیا ہے And the section 9090 talks about the bilateral the bilateral relief which you can have it if the two countries have entered into an agreement called DTAA it's called bilateral tax relief meaning what جھب کھر دیت گینام اگرم کی حالت من اولیم بتانی ایسی ایسی تیاری ایسی 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 گروہ جشکے ہی مجھوش گروہ مجھوش گروہ من مجھوش گروہ فیمی شود ٹھیکنی پیسی دیت آصدی دیت آزنی کمید آبس 엄청رد ایسی ٹوچھا بیتا دیت آزنی تیت آزنی آزنی لاتا لکم بیتا جس امت squید بات اور پر جانا آخر ہیں یا روزہ عقل کی مقصود ہمڈ شاید بات 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 شاید یا انترال پر جانا آخر اجابbetween شاید جانا آخر جاید او عطیق مقصود ہمڈ شاید آخری جانا آخر ایک سوچے تک فرم اللہ حرارہ سرڈلیٰ گیوارگروہ فرم اللہ حرارہ سرڈلیٰ تفریدے اینجا آپ دور پر مختلف اندرکات کے بعد پوریس لاسکرس اندرکات کی تفیده اس کے لئے اس کی تفرید بھی اندرکات بھی نحتیالی تُساہی Ivy اپنید کیونکہ تفرید اندرکات کی تفرید اینجا وقت بھی نستیرکتہ تفریدlin to the indian government یعنی in short you get a tax credit جتنا وہاں پہ tax بھرا تھا اتنا tax ہندوستان کی سرکار the indian government will give you a set off provided you produce those necessary documentary evidences مجھے ایک جانی نے پوچھا تھا کلاس میں اس کو عادت تھی بار بار اس طرح سے ہاتھ اوپر کرنے کی اور اس نے پھر ایک بار ہاتھ اوپر کیا کہا سر میں الٹا قصہ لیتا ہوں US کے اندر آپ نے جو tax بھرا ہے 30% 30 ہندوستان کی سرکار آپ سے لینا چاہتے ہیں 20% so you are liable to pay 20% to indian government but you already paid 30% to the US government you are paid in excess will you get a refund of that 10% and the answer to that is absolutely no a big no big no DTA agreements کے اندر there is a clause a common clause wherein such types of any excess tax paid to the source country the resident countries are never ever under any obligations to make government has no agreement ویسے دیس میں جا کر میں کام کرتا ہوں ایک ایسا دیس چون نکالا ہم نے کہ as on today the indian government does not have any DTA agreements تو وہاں کی سرکار tax لے گی source والی تو they don't have any sympathy source country کا پہلا یہ دکار ہے they have the first right to levy a tax so they have taken the tax you come to india you are a resident so resident country says we are going to charge you but the resident country knows that you already paid a tax there and we have not entered into any agreement therefore the indian government says and to the resident assessi کہ بھائی صاحب فکر مت کیجئے بھلے ہماری سرکار نے اس دیش کے ساتھ DTA agreement نہیں سائن کیا ہے تو کیا ہوا اس کا بوجھ ہم آپ کے سر پہ نہیں رکھیں گے کئی methodology ہم نے adopt کی ہے جس کے ذریعے اگر آپ نے وہاں پہ tax pay کیا ہے تو indian government کو tax pay کرنے کے وقت پہ ہم آپ کو ہو سکے اتنی tax relief دینے کی کوشش کریں گے this whole part what I'm now discussing that there is no agreement agreement نہیں تو bilateral کا سوال نہیں اپستیت ہوتا ہے section 91 talks about unilateral tax relief unilateral کی بات کب آئے گی جب دو دیشوں کے بیچ میں duty agreement نہیں ہے ٹھیک ہے تو unilateral agreement میں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جو assessi question میں ہے اس assessi کے دو tax rate ہم calculate کرتے ہیں اب پوچھیں گے کون سے دو tax تو جناب وہ دو tax ہے پہلا tax ہے کہ Indian tax rate آپ اس کا calculate کرو تو آپ کہیں گے سر مجھے تو پتہ ہے 5% 20% 30% میں وہ tax rate کے بات نہیں کر رہا ہوں آپ کو اس ویقتی کا tax rate ڈھون نا ہے اور کیسے کریں گے you will take the total tax payable by that person in India divide by his total tax able income in India اس ویقتی کی بات کر رہا ہوں total tax payable in India divide by total tax able income in India multiplied by 100 آپ کو tax rate ملے گا that's called Indian tax rate بلکل اسی طرح اب اسی اسی کا foreign tax rate بھی calculate کرو آپ پوچھیں گے سر کیسے calculate کریں گے وہی formula total tax paid in foreign country بدیش میں جو اس نے tax پہ کیا ہے وہ divide by the total taxable income in foreign country tax paid or payable in foreign country divide by total taxable income in foreign country multiplied by hundred to آپ کے پاس percentage میں answer آئیں گے کیونکہ ہم hundred سے multiply کر رہے تو انڈیا کا tax rate percentage میں آئے گا foreign tax rate بھی اس کا percentage میں آئے گا ہم ایک example کے طور پہ کہتا ہوں مان لو میں نے indian tax rate calculate کیا اور indian tax rate آیا اس کا 23% 23% میں نے اس کا foreign tax rate بھی calculate کیا اور اس کا foreign tax rate آیا 15% 1.5 تو section 91 کیا کہتا ہے section 91 says that calculate and take the indian tax rate which i said 23% take the foreign tax rate which i said is now 15% between the two whichever is less جو کم ہے اس rate کو adopt karo so out of 23 and 15 which rate i am going to adopt 1.5 15 take that lower rate and give a tax relief on the foreign income at the rate of 15 percent aap charge karenghe 23 percent pe or relief denge kitne percent pe 15 percent pe and that is how we try to pamper we try to make our assesee the resident assesee happy that he does not get the hundred percent burden of the double tax even though DTA is not there still we on our own unilaterally bharat sarkar swayam aap assesee ko is tarha ki tax relief dene ko tayyar hai kya thi 23 prathishat pe foreign income pe tax lagayegi aur pandra prathishat pe tax relief dene ghi so 23 minus 15 we will be charging him almost net net 8 percent this is what section 91 talks about unilateral me nne do section ka ab-tak zikra kya ek ta 909 thai jo bilateral wala tha dousra 91 jiska minne zikra kiya unilateral jahan pe dity agreements nahhi hai kya sr ya countries ki baat krayo humare paas because hum to konne me klas me be eek bar hath phir oopar hooga or kaheng sr hum aysa kisah lete hai ki joh aap ne aap me koi country کہelانے ke laiak hi nai hai wo chhoti si a island hai us ka status country ke mtabik hai nai hai to phir kya ba ko dta apply because you said dta agreement is between two countries wo country hai nai to me nai bata ya kya bata woh kwan sa hai example ke tor pe unnoh nai kaha makao hong kong ke nazdik makao dousra example dya british virgin islands tisra example dya unnoh ne ke sir what happens if I am taking a case of a territory called bermuda if I am talking about a territory called jersey if I am talking a territory about cayman islands yes say may puchha jay to in ke pas country honne ka ko ko sabut nai hai to hem kong tax act nai kya kya pher e kدم a g nai tai nai joh bat ki thi country nai 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 کماز we repeated that same provisions of section 90 under 90A for the areas which are called by the word as specified territories جو country ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے اور اداہرن کے طور پہ میں نے کچھ نام لیے یہاں مقاب قصہ ہے بریٹش ورچین آئیلینڈز کھیمن آئیلینڈز بربودہ ہے جیسی آئیلینڈ ان کو بھی ڈی ٹی اگریمنٹ ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں اور وہی پرویشن جو نائنٹ آئی کے تھے خوب خوب اگزاکلی دی ویل اپلائی اندر نائنٹ آئی ایلینڈز جیسی آئیلینڈز نائنٹ آئیلینڈز نائنٹ آئیلینڈز بیٹون نائنٹ آئیلینڈز نائنٹ آئیلینڈز لیکن کئی لوگ نے اس کے آگے جا کر کئی مجھ سے سوال کیا ہے اور یہ سارے سوال ٹویسٹ اور ٹرنز ایگزام کے ٹویسٹ اور ٹرنز کے ادارن کے طور پہ آ سکتے ہیں اور میں پہلا قصہ لینا چاہتا ہوں ہو سکے اگر کوئی لوگ یہاں پہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان سے کہہ پوچھ سکتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا قصہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقتی بتا ہی بھی وہ lengthنم مترگی اور مج pollا دے توften جو نہیں ہے یہ ٹرنز میں پیشt� کو پسیگیا ہے چاہاں واqHey پرو دے تو گنش کرے کی اچھ servین زی جو کر دے تو گنش کرل جو passل but he is claiming residency of two countries one of India and the other of another country can such can such a myth can such a myth happen that's my question to you تو بھائی صاحب یہ myth نہیں ہے یہ اشکیا چیز نہیں ہے یہ ناممکن چیز نہیں ہے it is possible میں آپ کو explain کرنا چاہتا ہوں کیسے possible ہے جو لوگ آپ کی IPCC کی تھوڑی سی background پہلے دو lecture کی residency کی اگر یاد کرو تو section 6 residency کا وہ test ہے یہاں پہ if you have a residence in India in a financial year of more than 182 days in that year you will be called resident of India اور مانگلو آپ کوئی ایک ایک ایسا چھوٹا سامے دیش لیتے ہیں کہ جہاں پہ 620 دن بھی رہے تو آپ وہاں کے بھی resident بن گئے 182 days in india so indian resident more than 120 days دونوں کو add کرو 180 plus 120 کتنا ہوا اب بھی 300 1302 300 303 دن ہوئے ہوں گے آپ کے سال کے 365 دن 365 days in a year so can that happen کہ both میں نے کہا تھا source country has the first right and the resident country has the second right تو کیا یہ دونوں دیش resident country ہونے کے ناتے آپ کو ٹیکس دونوں کو دینا پڑے گا and the answer to that is no dear no big no that's not possible آپ کہیں گے کیوں possible نہیں ہے because DTA agreement کے اندر ہمیشہ ان چیزوں کو ہم نے دھیان میں رکھا تھا کہ ایسی ایسی شکتہ آئے گی ایسی possibilities آئے گی اور ہم اس کے ساتھ کیسے کیسے deal کریں گے remember is a standard clause in all the DTA agreements a clause which is called by the word as tie breaker tie breaker اب پوچھیں گے سریعہ tie breaker کیا ہے اب یاد کرو tennis کی match جس میں دونوں دونوں ویقتی کے final میں اگر score same ہو جاتے ہیں tie breaker پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انہیں کچھ تھوڑے extras ہم پوائنٹس دیتے ہیں اور اسی کے دوران ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ناو ہوئی اس دوینا